تیرے کو الٹا کر کے کھڑا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا چلان کس کو ہوا تھا اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک کار میں ٹوٹل کتنے پارٹس ہوتے ہیں ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کار کے متعلق ایسے فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو جب بھی کوئی کار مینفیکٹر کی جاتی ہے تو اسی بہت سے چھوٹی بڑی پارٹس کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے ایونکہ اسی فیصد لوگ تو ان کے نام تک نہیں جانتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کار ٹوٹل کتنے پارٹس کو جوڑ کر بنایا جاتی ہے ویل کار پر کی گئی ریسرچ کے مطابق ایک نئی موڈل کی کار میں آلموسٹ تیس ہزار پارٹس ہوتے ہیں ویل سننے میں تو یہ بات انبلویبل لگتی ہے لیکن یہ بالکل ریال ہے کار مینفیکٹرر پہلے تیس ہزار پارٹس کو جوڑتے ہیں پھر کہیں جا کر ایک کار کمپلیٹ ہوتی ہے دوستو آپ سب نے بہت سی ایسی انٹی تھفٹ کار ڈیوائسز دیکھی ہوگی جن سے کار کو چوری کھونے سے بچایا جا سکتا ہے لیکن کچھ سال پہلے ساؤت ایفریقہ کے ایک شخص نے ایک ایسی انٹی تھفٹ ڈیوائس بنائی تھی جسے دیکھ کر چوروں کے رونکے کھڑے ہو جائیں گی یہ ایک فلمیبل ڈیوائس تھی جو کہ کار کے دروازے کی نیچے فکس ہو جاتی تھی جیسے ہی چور زبردستی کار کا دروازہ کھولنے کی خوشش کرتا تھا تو اس میں سے بیانک آگ نکلتی تھی اور وہ چور کو جلا دیتی تھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ڈیوائس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا تھا کہ چور جل کر مر جائے اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ یہ ڈیوائس ساؤتھ کوریا میں لیگل بھی ہے اس ڈیوائس کے انوینٹ ہونے کے بعد تو ساؤتھ کوریا میں موجود کار چوروں کی موت پکی ہے دوسرے جب بھی کسی جگہ پر روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے ایونکہ اگر کوئی بچہ سڑک سے گزرتے ہوئے بھی ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر شدید خوف تاری ہو جاتا ہے لیکن بریٹش پولیس نے بچوں کو ایسی سیچویشن سے بچانے کا پرفیکٹ حل نکالا ہے بریٹش ایکسیڈنٹ یونٹ کے پاس ہمیشہ ٹیڈی بیرز موجود ہوتے ہیں جب ہی کسی حادثے میں بچے انوالو ہوتے ہیں تو پولیس والے ان بچوں کو ٹیڈی بیرز دیتے ہیں تاکہ ان کا دیہان حادثے سے ہر جائے اور وہ خوف کی حالت سے باہر نکل سکیں یہ آئیڈیا واقعی میں ایک کمال کا ہے دوسرے آپ نے سے زیادہ لوگ کار کے ائر بیک سسٹم کے بارے میں جانتے ہوں کہ یہ گھواہ سے بڑا ہوا ایک بلون ہوتا ہے چونکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں خود بخود کھل جاتا ہے اور پیسنجر گاڑی سے ٹکرانے سے بچ جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نارمل ائر بیک کتنی دیر میں کھلتا ہے آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ جب گاڑی کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو یہ ائر بیک 0.3 سیکنڈ کے اندر کھل جاتا ہے اور پیسنجر کو بچا لیتا ہے یہ سچ میں کمال ہے دوستو دنیا کے زیادہ درائیورز جب کار کے اندر بیٹھتے ہیں تو اسے فورم سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ سردیوں کے موسمیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے خاص کر کے اگر ٹمپریچر چودہ ڈگری سے کم ہو کیونکہ سردیوں کے موسم میں کار کے اندر کوئی والٹیج باقی نہیں رہتا اور اگر آپ کار کو ڈیریک سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اسے بیٹری اور سیلف دونوں ہی ڈیمیج ہوتے ہیں سردیوں میں کار کو سٹارٹ کرنے کا بیس میتھڈ یہ ہے کہ پہلے سوش کو آن کیا جائے پھر تین سے چار سیکنڈ کے لیے ہیڈ لائٹس چلائی جائیں اور پھر انجن کو سٹارٹ کیا جائے اسے کرنٹ پوری وہیکل کے اندر آ جاتا ہے اور کار کی بیٹری اور انجن دونوں ہی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں دوستو جازہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کے سب سے ڈیویلپ کنٹریز میں سے ایک ہے اس ملک میں بہت سے لوگوں کے پاس کارز ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں 96 فیصد لوگوں کے پاس آٹومیٹک گاڑیاں ہوتی ہیں آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ اس ملک میں زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہیں گیر والی گاڑی چلانا آتی ہی نہیں ہے آٹوموبائز پر کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق دو سر اکیس میں امریکہ کے اندر صرف پانچ فیصد مینول گیرز والی کار سیل کی گئی تھی جبکہ 95 فیصد کار آٹومیٹک گیرز والی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مینول گیر والی کار چلانا آتی ہی نہیں ہے دوستو دنیا کا ہرمول کی دوسرے ممالک سے گاڑیاں مانگواتا رہتا ہے اگر گاڑیاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے مانگوائی جائیں تو انہیں سیکرو کی تعداد میں آرڈر کیا جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی حکومت گاڑیاں خرید دی کے بعد کمپنی کو پیمنٹ کرنے سے انکار کر دے ویل انیس سن ستر میں نورت کوریا کی گورنمنٹ نے سویڈن سے ایک ہزار برینڈ نیو والو کارز بائی کی تھی جب یہ کارز انہیں ڈیلیور کی گئیں تو نورت کوریا نے سویڈن کو پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا ان کارز کی قیمت ستر میلین سے بھی زیادہ تھی مزیدی بات یہ ہے کہ سویڈن آج بھی ہر سال ان گاڑیوں کا بل نورت کوریا کو بھیجتا ہے اور آگے سے کوئی رسپونس نہیں ملتا یہ ریلی انبلیویبل ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ کمپوڈیا ملک کے بارے میں جانتے ہوں گی لیکن آپ میں سے شاید کئی لوگوں نے اس کی کرنسی نہیں دیکھی ہوگی نورملی ہر ملکے کرنسی نورٹس کے اوپر اس ملک کی فیمس پلیس اور نیشنل لیڈرز کی تصویریں ہوتی ہیں لیکن آپ کو جانکہ احرانگی ہوگی کہ کمپوڈیا کرنسی کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہوتا اس ملکے کرنسی نورٹ کے اوپر نیسان جوک اور ٹویٹا کیمری جیسی گھڑیوں کی پکچرز ہوتی ہیں ایونکہ کمپوڈیا کے پرانے نورٹس کے اوپر بھی پورش کار کی تصویر بنی ہوتی تھی ویلی ایسا کیوں کرتے ہیں اس بات کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ان کی کرنسی واقعی میں بہت انجیوزول ہے دوسروں یہ باتو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کی چوائس دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی طرح جب کار خریدنے کی باری آتی ہے تو ہر شخص اپنی اپنی پسند کا موڈل لیتا ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس سے دنیا کی اسی فیصد لوگ پسند کرتے ہیں اس کار کا نام ٹویوٹا کرولا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی کار ہے دوسر انیس میں اسی دنیا کی بیس سیلنگ کار کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا جبکہ دوزار بیس میں دنیا کے اندر ون پنٹ ون ملین سے بھی زیادہ ٹویوٹا کرولا کار سیل کی گئی تھی یہ ریلی انبلیویبل ہے دوستو کار تیفز دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر لوگوں کی وہیکلز چوری نہ ہوتی ہو حالانکہ گاڑی چوری کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن پھر بھی چور انہیں آسانی سے چوری کر لیتے ہیں ویسے تو امریکہ کو دنیا کے سب سے ڈیویلپ کنٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ امریکہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ کاریں چوری ہوتی ہیں آپ بلیف نہیں کریں گے کہ اس ملک میں ہر پینتالیس منٹ کے اندر ایک گاڑی چوری ہو جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ہونڈا اکارڈز کو چوری کیا جاتا ہے دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ گاڑی ڈرائیب کرنے کے لیے ہی خرید دی جاتی ہے دنیا کا ہر شخص اپنے سفر کو ایزی اور کمفرٹیبل بنانے کے لیے کار کو خریدنا پسند کرتا ہے لیکن کارز کے متعلق ایک انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کار کو اتنا زیادہ چلاتے نہیں ہے جتنا کسی پارکنگ کے اندر کھڑا رکھتے ہیں دنیا میں چینوے فیصد کارز ایسی ہیں جو کہ دن کی چوبیس گھنٹوں میں صرف دو گھنٹے ہی چلائی جاتی ہیں جبکہ بائیس گھنٹے وہ پارکنگ میں کھڑی رہتی ہیں ویلی ایفیکٹ ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے دوسرے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو کبھی نہ کبھی آپ نے ٹریفک رولز فالو نہ کرنے پر فائن ضرور پیکیا ہوگا یہ فائن ہمیشہ کیش کی صورت میں ہی پیکیا جاتا ہے نارملی یہ چلان کچھ سو یا ہزار کا ہی ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آج تک سب سے بڑا ٹریفک فائن کتنا تھا آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کا سب سے ہیوج فائن ایک ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھا یہ سویزی لینڈ میں رہنے والے ایک مرسیڈیس کی آنر کو دیا گیا تھا اس کا قصور یہ تھا کہ یہ سیونٹی مائلز پر آر والے روڈ پر ایک سو اسی مائلز پر آر کی سپیڈ سے جا رہا تھا ویلی جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن اس سے اتنا زیادہ فائن کیوں دیا گیا یہ بات کوئی نہیں جانتا دوسرے آپ سب گاڑیوں کو پار کرنے کے بعد اس کا سٹیرنگ ہمیشہ سیدھا کر کے جاتے ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بڑی یا قیمتی کار موجود ہے اور آپ پارکنگ سکریچز سے بچنا چاہتے ہیں تو کار کے سٹیرنگ کی اپ سائیڈ کو ڈاؤن کر دیں تاکہ ویلز ایک سائیڈ پر گھوم جائیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے ویلز کو اس طرح مڑا ہوا دیکھ کر دوسرے ڈرائیورز کو لگتا ہے کہ آپ کو صحیح سے گاڑی ڈرائف کرنا نہیں آتی اور آپ کوئی نئے ڈرائیور ہیں اسی لئے وہ اپنی گاڑی کی سیفٹی کے لیے آپ کے ساتھ والی پارکنگ سپیس میں پارک کرنے کو ایوائیڈ کرتے ہیں اور پھر وہ کار کو اس طرح پارک کرتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی پارکنگ سے باہر نکل سکیں ویلی یہ آئیڈیا واقعی میں جینیس ہے